اسلام علیکم ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں ادرت حسین اور میں ہوں علینا مظفر بولٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ امیدوار قومی اسمبلی حلقہ ان نے چہتر زفر والد سے ڈاکٹر طاہر علی جاوید کی الیکشن کمیشن میں دھاندلی کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی گئی ہے اس موقع پر پاکستان طریقہ انصاف کے حمایت آفتہ امیدوار کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ جانبداری پر مبنی ہے اسی حوالے سے بات چیت بھی کر لیتے ہیں ٹیلیپ آن لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر علی جاوید سابق وفاقی وزید بھی رہ چکے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا ان نے چہتر سے آپ کی درخواست جو الیکشن کمیشن کو آپ نے دائر کی تھی وہ خارج کر دی گئی ہے کیا آپ موقع پر دیتے ہیں آپ اس حوالے سے بہت شکریہ جی سب سے پہلے یہ این ایس سیمنٹی فائی ہے ناروان کا تو دیکھیں جو لوگ یہ خوشی منا رہے ہیں انہوں نے شاید وہ فیصلہ پورا نہیں پڑا یہ میری لاسٹ ہیرنگ ہوئی تھی دو اپریل کو سارے تین ہفتے لگے ہیں ماشاءاللہ الیکشن کمیشن کو یہ فیصلہ سناتے ہوئے یعنی یہ چھے پیشی ہیں ہوئیں اور اس کے بعد نام پریشی جو سارے تین ہفتے پرانے ہیں بہرحال جو انہوں نے فیصلہ کیا اس میں وہ تو ایک لائن لکھ سکتے تھے کہ ان کی درخواست خارج کی جاتی ہے انہوں نے یہ نہیں کیا اگر آپ اس کے لاسٹ پیراگراف یہ پیراگراف سہتر پہ جائیں تو انہوں نے لکھا ہے جو ان کے الیکشن کمیشن کے میمبر ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تین صفحے کا انہوں نے لکھا کہ دیرا دسپیوٹڈ پویسٹنز آف فیکٹ یعنی کہ متنازع سوالات پیدا ہوئے ہیں جن کے لیے ریکارڈنگ آف ایویڈنس یعنی ثبوت ویٹنسز یعنی گواہوں کی پیشی ضروری ہے اور اس کے لیے الیکشن ٹربیونل فورم بنتا ہے تو ڈاکٹر طاہر علی جعوید وہاں جا سکتے ہیں ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ الیکشن کمیشن تو چونکہ خود فریق تھا یہ جو ریٹرننگ آف سر میرے حلقے میں ایک دن پہلے جس نے چارج لیا ہے اور جس نے دھاندلی وہ کی ہے جس کی مثال نہیں ہے تو وہ جو مطلب اس کو جو مجبوری کے تحر لگایا گیا لیکن یہ فیصلہ اتنا کلیر نہیں ہے جس طرح کے لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ متنازر سوالہ تو بڑھتے ہیں اس کے لئے ٹرائل کی ضروری ہے اچھا یہ بتائیے گا اب آپ کا اگلا لاحے عمل کیا ہوگا اس کے بعد یہ جس طرح نا کوئی بھی کیس ہو پہلے آپ سیبل کورٹ جاتے ہیں پھر ہائی کورٹ جاتے ہیں پھر سپریم کورٹ جاتے ہیں یہ سسٹم ہوتا ہمیں الیکشن کمیشن ہم خوشی سے نہیں کہتے ہیں ہماری مجبوری تھی یعنی کہ ہمارے ساتھ تو ظلم کرنے والا ہی الیکشن کمیشن ہے پھر بھی ہمیں جانا پڑا تو بہرحال اب ہمارے پاس جو نیکٹ فورم ہے وہ ہے الیکشن کبیونل الیکشن کمیشن میں فیصلے میں کہا ہے کہ الیکشن کبیونل جا سکتے ہیں میں آرڑی وہاں پر یہ ایک ہفتے سے میں اپیل دائر کر چکا ہم پیٹیشن دائر کر ہمارا کیس بڑا سیدھا سیدھا ہے ہم کہتے ہیں جی فارم فورٹی سائیو کی ویریفکیشن کروالیں فرندے کروالیں جو مرضی کروالیں میری جو جیت ہے وہ ہنڈر پرسنٹ نظر آئے گی انشاءاللہ الیکشن کبیونل میں ہم جائیں گے بہت شکریہ سر آپ کے وقت بہت شکریہ بہت شکریہ